وفاقی حکومت نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپیرنیور ایس ایم ای پالیسی کا اعلان کر دیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کے ہمراہ ایس ایم ای پالیسی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر سنت اور پیداوار خسرو بختیار کا کہنا تاکہ وفاقی کابینہ نے پاکستان کی تاریخ میں مربوط ایس ایم ای پالیسی کو منظم کر دیا ہے پالیسی کے تحت انڈسٹری کو ٹیکس مرہا دی جائے گی اور آسان شرائط پر بغیر زمانت کے کرزے بھی دیا جائیں گے وزیر سنت اور پیداوار نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایک تخمینے کے مطابق پچاس لاکھ سے زیادہ کاروبار چھوٹے اور درمیانی درجہ کے ہیں ملک میں پینتیس ہزار بڑی سنتوں کی تعداد ہیں لارڈ اسکیل سیو پاکستان کی پانچ فیصد اور باقی ماندہ چھوٹے اور درمیانی درجہ کی سنتیں ہیں بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع چھوٹے اور درمیانی درجہ کی سنت میں موجود ہیں چھوٹے اور درمیانی درجہ کے کاروبار کو بڑے مسائل کا سامنا تھا جس کی وجہ سے کاروباری لاغت میں اضافہ ہوا تھا وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اس ایم ای کو تین درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے درجے میں کئی شعبوں کو این او سی کی ضرورت نہیں اب کاروبار شروع کرنے کے لئے دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے ہم نے بغیر انسپیکٹر کے انسپیکشن کی ہیں اور اب انسپیکٹر ایسے نہیں جائے گا اس کے حوالے سے پورٹر بنایا گیا ہے جس سے رشوت کا خاتمہ ہوگا اس پالیسی کو بنانے کے لئے منفیکشن شبے کو دس کروڑ سے کم ٹرن آور کو 0.25 کر دیا گیا ہے پچیس کروڑ کا ٹرن آور رکھنے والوں کے لئے ٹرن آور ٹیکس 0.5 فیصد رکھا گیا ہے دس کروڑ ٹرن آور پر 7.5 فیصد انکم ٹیکس لاگو ہوگا خسرو بختیار نے بتایا کہ تیس آزار نئے کاروبار کو ایک روڑ روپے تک بغیر زمانت کرز دیا جائے گا اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو چالیس فیصد حکومت اور کمرشل بینک برداشت کریں گے اس ایم ای کے لئے دا چار آزار دو سو اکٹ ارازی وفاق پنجاب بلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں مختص کی گئی ہیں حکومتی ٹیکوں کے اندر بھی اس ایم ایس کو ٹیکا دیا جائے گا اس ایم ای کے شعبے میں خواتین کے لئے پتیس فیصد ٹیکس چھوٹ دی گئی ہیں سمیڈا کے تحت تیس عرب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا ہے اسی کروڑ تک انڈسٹری کو اس ایم ای پالیسی کی مرحادت اصل ہوگی بزنس پلین کمرشل بینک دیں گے کمرشل بینک نو فیصد شرعہ سود پر ایک کروڑ روپے تک کرز فرام کریں گے وزیر اطلاحات فوا چودری نے کہا ہے کہ آج اس ایم ای پالیسی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں ہم درامدیش محیشت تھے اور اب ہم نے محیشت کو شفٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو مضبوط سنتی بنیاد چاہیے اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہوگا فوا چودری کا کہنا تھا کہ ہم ایک مضبوط محیشت تھے پاکستان میں جو رواج پڑھا ہیں ہم سمچتے ہیں کہ یہ امپورٹ پر گزارہ کر لیں گے پاکستان کو مضبوط انڈسٹریل بیس چاہیے اگر ہم پاکستان کو مضبوط انڈسٹریل بیس نہیں دے پاتے تو محشی مسائل سے باہر نہیں نکل پائیں گے دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولے تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے اب ہمیں اجازت دیجئے ایردہ لاسٹ اللہ حافظ